اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات دعا آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کو چینل میں ہوں طبیب زفرالقابدی بکرہ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے تو سردیوں میں عموماً کئی پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں اگر بندہ تھوڑی اتیار نہ کرے تو اس میں سے ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ نظر زکام کا ہوتا ہے کہ ہر عام خاص آدمی کو نظر زکام کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ایک خاص نظر زکام میں یہ ہے کہ ناک کی بندش ہو جاتی ہے ناک بند ہو جاتا ہے بچوں کا بوروں کا یا عورتوں مردوں کا ناک بند ہو جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے چندک وجوہات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں تو اس میں وجوہات کچھ یوں ہیں کہ بات دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کیوں الرجی کی وجہ سے ناک کی بندش ہو جاتی ہے یا بات دفعہ ناک کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اور ناک شو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کی بندش ہو جاتی ہے یا پھر اس کو کئی دمائیاں جو کھاتا ہے نظر رکان کی تو اس کی وجہ سے ناک کی بندش ہو جاتی ہے اس طرح بہت ساری معاملات میں سے جب یہ باتیں کچھ بھی وجہ ہو تو اس کی جب ناک بند ہو جاتی ہے تو وہ اصدران سے بند ہو یا نیا بند ہو ہر دو صورت کے اندر یہ نسکہ اگر استعمال کرے تو اس کی ناک کھل جاتی ہے تو اس حوالے سے مختصصاً نسکہ لے کر آزر خدمت ہوں جو پر اثر بھی ہے اور فوراں ناک کو کھول بھی دیتا ہے لیکن اس نسکہ کو استعمال کرنے سے پہلے یہ چند چیزیں آپ نے پریز کرنی ہیں ایک تو آپ نے چاول آلو کی جو اسے پریز کرنا ہے کوشی کریں کہ وہ نہ ہی کھائیں اسی طرح جو چکنائی والی چیزیں ہیں اس سے تھوڑا پریز کریں جب بلکل ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آتے ہیں آپ نے نسکہ کی جانا تو اس میں تین چیزیں ہیں ایک ہے ریونچینی جو پچاس گرام آپ نے لینی ہے اس کو اچھی طرح صاف کر کے اس کو پیچ لیں دوسرے اس تخدوس ہے تو اس کو لینا ہے وہ پچیس گرام ہے اور تیسرے جو ہے وہ تمبہ کے جو پوسٹ تمبہ ہے وہ لینا ہے آپ نے یہ دس گرام لینا ہے تو یہ تینوں چیزیں جب آپ رگلہ کر کے پیس لیں صاف ستری کر کے تو ان کو مشکہ لیں تو پھر اس لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھوٹی چمچ جو ہے اس کی چوتھائی حصہ جو ہے وہ صفوف آپ نے پانی کے ساتھ لینا ہے صبح اور شام تو چند دنوں کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ جو نزلہ جمع ہوا تھا وہ آستہ آستہ پکل کر وہ باری بطلے ہونے کی سورج میں وہ خارج ہو جائے گا اور آپ کا سینہ اور آپ کا دماغ ہے وہ پوری طرح سے کھل جائے گا اور اس طرح آپ کو پوری طرح سکون ہوگا تو اس کو استعمال کریں دعاوں سے نوازیں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں اللہ تعالی ہم سب کا آمیوں ناصر ہوں اللہ تعالی ہم سب کا آمیوں